ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے کا اہم میچ شاہین بھارتی سرماوں کے سامنے بے بس بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 357 رنز جیسا پہاڑ جیسا حدف دیا بھارتی بیٹرز کی جارحانہ بلے بازی کوہلی نے 122 کیل راہل نے 111 رنز کی ناقابل شکست اننکس کھیلی کوہلی نے 9 چوکے اور 3 چکے لگائے راہل کی اننگز میں 12 چوکے اور 2 چکے شامل ویرات کوہلی کے 278 ونڈے میچز میں 13000 رنز مکمل کم ترین میچز میں سنگ میل عبور کرنے والے پہلے بلے باز بن گئے حدف کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ مشکلات کا شکار امام الحق 9 کپتان بابر آزم 10 رزبان 2 پاکستان کی بیٹنگ کے دوران بھارتی بلے بازوں کا پاکستانی بولرز پر لاٹھی چارج نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی فہی مشرف اور شداب خان گینڈ پھیکنا ہی بھول گئے شاہین شاہ نے 10 اوورز میں 89 فہی مشرف نے 74 شداب خان نے 71 رنز دیئے نسیم شاہ کندے کی انجری کے باعث 9.2 اوورز کرا کر میدان سے چلے گئے حاریس روک کے انفٹ ہونے پر محمد افتخار کو آزم آیا گیا وہ بھی مخالف بیٹرز کے کہہر سے نہ بچ سکے 52 رنز کھا بیٹھے بولرز کے کار کردگی نے ورلڈ کپ کی تیاریوں پر سوال یا نشان لگا دیا شہر اقتدار میں عام انتخابات کی باز کشت صدر مملکہ ڈاکٹر آری فلوی کی طرف سے کسی دھی وقت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان متوقع صدر مملکہ سے وفاقی وزیر قانون احمد ارفان کی ملاقات قصیر قانون کا صدر کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے گریز کرنے کا مشورہ حکمتی موقع پر قائل کرنے کی بھی کوشش احمد ارفان نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے عاری فلوی نے کہا آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے مشاورتی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مصبت ہوگا ذرائع کا کہنا ہے صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا تو وزارت قانون الیکشن کمیشن کو تاریخ مسترد کرنے کا مشورہ دے سکتی ہے الیکشن کمیشن اٹینی جنرل اور وزارت قانون کی رائے سے صدر کی دی گئی تاریخ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار پارلیمنٹ نے دیا سیاسی معاشی فیصلے خواہش پر نہیں قانون کے مطابق ہوں گے نگران وزیراعظم نواز شریف کا معاملہ عدالتوں میں ہے پاکستان آمد کا نہیں پتا ادھر مسیحی برادری کے وقت میں نگران وزیراعظم بولے جڑاوالا واقعے کی ذمہ داروں کو نشان عبرت بنائیں گے انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ریاستی مشینری اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑی ہے صدر کے عوضے کی میعات ختم ہو چکی عارف علی عبوری صدر ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے عارف علوی الیکشن کی تاریخ دے کر نیا بہران پیدا کرنے کی کوشش کریں گے یہ اچک میں بہتر شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے مسلم نیک نون کے راہنما عطا تارر کی نیوز کانفرنس کہا صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا افتیار کس نے دیا معیشت بہتر ہونے لگی ہے تو یہ سازشوں پر اتر آئے آئین کے مطابق صدر کو وزیراعظم کی ایڈوائز پر عمل کرنا ہوتا ہے سابق وزیر اطلاعات مریم ورنزیب نے کہا عارف علوی صدارتی مدت پوری ہونے پر ایوان صدر خالی کرنے کی تاریخ دیں اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پی ٹی آئی سیکیٹیریٹ منتقل ہو جائیں چار سال محشت تباہ اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے بالوں کا کٹ پتلی نیا آئینی بہران پیدا کرنے پر تلا ہوا ہے ملک میں افرا تفری اور فساد کی یہ سازج بھی ناکام ہوئی جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بے گھر لوگوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان کہتے ہیں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی پیپلز پارٹی کو وفاق میں جتوا کر مسائل حل کرانا ہے پیپلز پارٹی کو الیکشن میں کامیاب کرائیں سرک کی پار آج ہم عوام سے کیے وعدے پورے کرنے جا رہے ہیں عوام کو لاوارس نہیں چھوڑ سکتے کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے انہیں مالکانہ حقوق دیں گے ڈیم بنانے والے جج کی ضد تھی کہ غریبوں کے گھر کو مصمار کر دیں کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی ہاں اشرافیہ اور امیروں کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے غریب عوام کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل کے بعد ڈیپٹی چیرمن نیب بھی مصطافی ظاہر شاہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ڈیپٹی چیرمن نیب نے اپنا استیفہ چیرمن نیب کو ارسال کیا ذرائع کے مطابق ظاہر شاہ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا ادھر وفاقی کابینہ نے پروسیکیوٹر جنرل نیب اسغر حیدر کے استیفے کی منظوری دے دی کراچی ڈیویجن میں رینجرز کی تیناتی میں تین ماہ توسی کی منظوری وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی سمری پر کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لگے آئینی معاملات میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا کئی مرتبہ عدالت خود سخت امتحان اور ماحول کا شکار بنی جو واقعات پیش آئے انہیں دوہرانا نہیں چاہتا لیکن عدالتی کار کردگی متاثر ہوئی تمام واقعات آڈیو لیگز کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں چیف جسس عمر اطابندیال کا نئے عدالتی سال کے موقع پر پل کوٹ سے خطاب کہا میرے گھٹو سی او کو غلط رنگ دیا گیا میرے معصومانہ ریمانس کو تنزیہ بیانات کے طور پر پیش کیا گیا سپریم کوٹ نے بہت مشکل وقت کاٹ لیا ہے ہم میں سے کسی نے بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات نوے دن میں کرانے پر اختلاف نہیں کیا چیف جسس عمر اطابندیال کا جسس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک تمناوں کا احسان کہا تمام ساتھی ججوں کا میرے ساتھ برطاؤ بہت اچھا رہا جہاں آتا دماغ موجود ہوں وہیں اختلاف ہوتا ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھے انسان ہے میری اور ان کی اپروچ الگ ہے صحافی کا چیف جسس سے پل کوٹ ریفرنس لینے سے متجف سوال چیف جسس نے کہا کہ میں نے ابھی تک اس بارے میں سوچا نہیں اور نہ ہی کوئی فیصلہ کیا ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں سیاسی اور پارلیمانی نظام ناکام ہو جائے تو اس کا بوجھ عدلیہ کے کندھوں پر آتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر عابد زبیری کا فل کورٹ سے خطاب کہا الیکشن کمیشن بہان بازی سے انتخابات نوے دن میں کرانے سے گریزہ ہے آئین سے رو گردانی پر الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹوائل کی خلاف ترخواستیں بھی مقرر کی جائیں اٹورنی جنرل نے کہا کہ بینچز اور ججز تائیوناتی کی بازگشت پارلیمان میں سنی گئی عدالت نے متدد مواقع پر سوابدیدی اختیارات میں شفافیت پر زور دیا کوئی وجہ نہیں کہ سپریم کورٹ اس اصول کا خود پر بھی اطلاع کرے نئے عدالتی سال پر ہم جوڈیشن لیڈرشپ کی تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں دو ہزار سترہ کا تسلسل رہتا تو جی ٹوائنٹی اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہوتا سابق وزیراعظم نواز شریف کا لندن میں صحافی کے سوال پر جواب قائد مسلم لی قنون کی حضر نواز کے دفتر آمد پر میڈیا سے مختصر گفتگو اہلیہ کی برسی کے سوال پر کہا کہ کلسوم نواز کو اپنی دعاوں میں یاد دکھا لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے اٹھارہ ستمبر کو پیش کرنے کا حکم آئی جی کے وارنٹ گرفتاری پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری پر توہین عدالت کیس میں جاری کیے گئے چہدری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرہ الہی نے آئی جی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیئے آئی جی اسلام آباد خود پیش ہو گئے تو ٹھیک دوسرے طریقے سے بلانا مناسب نہیں لگے گا اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو اسے برقرار رکھے عدالت کے طلب کرنے پر بھی آئی جی اسلام آباد پیش نہ ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز اور انویسٹیگیشن نے شوکوز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا امریکی کرنسی کو ریورس کیر لگ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے اوناسی پیسے کم ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر ریٹ تین سو ایک روپے سولہ پیسے پر بند اوپر مارکٹ میں ڈالر چار روپے سستہ ہو کر تین سو روپے کا ہو گیا پاکستان سوک ایکسچینج میں ملا جھلا رجان ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک سو سنتالس پوائنٹس کی کمی انڈیکس پنتالس ہزار آر سو چونسٹھ پوائنٹس پر بند اسلام آباد میں ڈالر کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف ایف آئیے کی کار روائے غیر قانونی منی ایکسچینج کمپنیز کے عملے کی شدید مزاہمت جھگڑے میں ایف آئیے کے تین اہل قار زخمی غیر قانونی منی ایکسچینج کے مالک اور سات ملازمین کو گرفتار کر دیا گیا حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے باپ بیٹا بھی پکڑے گئے ملزموں میں شیخ مرید اور شیخ ساجد شامل چھاپوں کے دوران ملکی اور غیر ملکی کرنسی پکڑی گئے حکومت کا اکتوبر میں سنتوں کے لیے بجلی کا نیا ٹیرف لانے کا اعلان نگران وزیر طوانائی محمد علی کہتے ہیں سنتوں کو چلانا ہے انڈسٹری کو سستی بجلی دیں گے بجلی کے نرخ کم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ڈالر کا ریٹ بڑھنے اور بجلی چوری کے باعث بھاری بھی لاتے ہیں بجلی چوری کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا دھندے میں ملوث افسران کے خلاف بھی کاروائی کی جائے بجلی چوروں کے خلاف پانچ فی روز آپریشن لیسکو ریجن میں ایک سو چورانمی غیر قانونی کریکشن کارٹ دیے گئے پچیس بجلی چور گرفتار دو کروڑ اکتالیس لاکھ ارسٹھ ہزار کے جرمانے کیے گئے ننکانہ صاحب میں صادق چیرمن ممتاز حسین شاہ کا بیٹا رزا شاہ بھی بجلی چوری کرتے پکڑا گیا اہم شخصیات بھی بجلی چوری میں ملوث سیپ انیجر لیکسو کا انکشاف سامنے آ گیا پیسکو ریجن میں مزید پینتالیس بجلی چور کارون کی گرفت میں آ گئے تھاریہ اور منڈی باہودین سے سینتیس چونیا سے نو بجلی چور پکڑے گئے جہانیا کے پولس بھی بجلی چوری میں ملوث نکلی سندھ میں مزید سینکڑوں ویر کارونی کنیکشن کارٹ دیے گئے سیکٹری طوانائی راشد لنگڑیال کہتے ہیں کہ اسی لاکھ یونٹ بجلی چوری کا پتہ چلایا جا چکا زخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومتی شکنجہ سخت ملکور میں کریک ڈاؤن میں تیزی ہزاروں ٹن چینی اور خات کی ہزاروں بوریاں برامت کچھلاک یوب زیارت میں تین قداموں سے دو سو پچاس ٹن چینی سات سو پچاس ٹن یوریا خات اور چار ہزار ٹن ڈی اے پی خات برامت پیسر آباد میں خات کی بارہ سو بوریاں پکڑی گئیں کنٹینر ڈرائیور گرفتار گجرانوالا اور نوشہرہ ورکہ سے چینی کی پانچ ہزار بوریوں کو تحویل میں لے لیا گیا کوہاٹ ویرپور خاص اور شیخ اپورا سے بھی چینی پکڑی گئی ادھر کراچی میں رینجرز بی ایکشن میں بھاری مختار میں ایرانی ڈیزل قبضے میں لے لیا بارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت پر سمات پروسیکیوشن کا سرٹیفیکیٹ درخواست کے ساتھ منسلک نہ ہونے کا اعتراض عدارت کی چیرمن کے وقلہ کو درخواست میں ترمیم کرنے کی محلت ٹیکنیکل اعتراض دور کرنے کی ہدایت سمات چودہ ستمبر تک ملتوی اس سے قبل سمات کے دوران نئیم حیدر پنچوتا نے جج سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ گزشتہ سمات پر رخصت پر تھے ڈیوٹی جج بھی نہیں آئے جج نے سوال کیا کہ آپ کی اہلیہ نئیم پنچوتا نے کہا کہ نہیں میری ابھی شادی نہیں ہوئی جج نے کہا کہ شادی کے بعد آپ کو اہلیہ کی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا شادی کے بعد کی مجبوریوں کا آپ کو احساس بعد میں ہوگا عدالت نے چیرمن کی بیٹیوں سے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کا حکم بھی دیا چیرمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں وکلا کی ملاقات نئیم حیدر پنچوتا قاضی محمد انور مرشاہ یوسف زائی کی ملاقات ایک گھنٹہ جاری رہی چیرمن پی ٹی آئی کے خلاح مقدمات پر مشاوت گگل پتستان الیکشن میں کامیابی پر بھی بات چیز کی گئی نئیم حیدر پنچوتا کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کا مرال بلند ہے ڈیل کی باتوں کو غلط قرار دیا سافر کا بوگس کیس بنایا گیا چیرمن پی ٹی آئی نے پیغام دیا الیکشن وقت پر ہونے چاہیے سپیم کورٹ کی حکم مدولی کرنے والوں پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے گل پتستان کے حلقہ جی بی ایل تیرہ سکور ون کے سرکاری نتائج روک دیا گئے نونلی کا رشوت اور ووٹ آگل کرنے کے لیے پانی کے پائپ کی تقسیم کا الزام پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے دونوں امید بات چودہ ستمبر کو تھلک ٹی فلیکشن کمیشنر نے کہا تحقیقات مکمل ہونے تک سرکاری نتائج جاری نہیں کیے جائیں گے نتیجے کے اعلان میں تاخیر کے خلاف اسطور میں پی ٹی آئی کا دھرنا خیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے محمد خرشید خان کامیاب ہوئے پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمنٹ زکاہ شرف کا کسینو سکینڈل کا نوٹس ڈیریکٹر میڈیا عمر فاروق اور جی ایم انٹرنیشنل ادنان علی کو شوکوس جاری کر دیا تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا دونوں افسران کو سات روز میں تحریری وضاحت جمع کرانے کی ہدایات زکاہ شرف نے کہا کہ غفلہ ثابت ہوئی تو دونوں افیشلز کار روائی کے لیے تیار رہیں پی سی بی کانٹریکٹ اور کورڈ آف کنڈیکٹ کے مطابق جوہا خانہ جیسی چگوں پر بورڈ ملازمین نہیں جا سکتے موسیقی